ستاروں کا جہاں ہر رنگ جوان خوشی کا ہے یہ پل سجی ہے کہہ کشاں ستاروں کا جہاں اسلام علیکم ویلکم تو سٹار اینڈ سٹائل سیزن 3 میں ہوں آپ کا ہوسٹ آسیم یا تیوانہ آج کے شو میں ہم آپ کی ملاقات کر رہے ہیں کچھ ایسے آرٹسٹ کے ساتھ جن کو اپنے مختلف چینلز پہ مختلف سیریلز میں دیکھا ہے یوزلی تو لیڈنگ کاسٹ ہوتی ہے مگر سپورٹنگ کاسٹ ایک پلے کے لیے بہت ہی امپورٹن فیکٹر ہوتا ہے اور کچھ ایسے کریکٹرز ایسے آرٹسٹ کو ہم نے آج انوائٹ کیا ہے جن کو اپنے مختلف چینلز پہ دیکھا اور ان کے کام کو بہت سراہا اس سے پہلے کہ میں شو شروع کروں I would like to invite my gorgeous co-host شرمین علی جی شرمین واہو آسین آج کی جو آپ کے آنے والی گیس ہیں وہ I would say کہ صرف بہت اچھی ایکٹرز ہی نہیں ہیں بلکہ میرے لیے تو style icons بھی ہیں style icons بھی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ they are highly educated اور اس طرح کی لڑکیوں کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹی وی انڈسٹری میں آ رہے ہیں تو they are big source of motivation and inspiration for the young girls not only that and I think ہمارے اس طرح کی جو ایکٹرز انڈسٹری کے وہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ it's not just about leading roles only it's the character actors actually that I I believe make a project of course because it's always a teamwork آپ دیکھتے ہیں کہ جب تک ایک supporting cast character actors ساتھ نہ ہوں گے تو پورا project جو ہے وہ سامنے شائن نہیں کر سکتا کیونکہ آپ اگر صرف leading cast کو لے دو characters کو لے اس پہ تو پورا play نہیں بچ سکتا پورا ایک group ہوتا ہے پورا ایک team ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایک project کو audience پسند کرتی ہے اور اس کی بہت positive feedback آتی ہے absolutely لیکن ہماری آج کے آنے والی دونوں گیس ہی صرف acting ہی نہیں کرتی ہیں بلکہ modeling اور hosting بھی کرتی ہیں of course they are very talented اور in fact شرمین میرے خیال میں آپ بھی انہی کی league میں شامل ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ absolutely I mean big big shoes to fill but yes I'm following in their footsteps and ایک بات یہاں میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ these two ladies جو آج ہماری گیس ہیں انہوں نے ایک image پوری انڈسٹری میں چینج کی ہے کہ usually جب آپ پلیس دیکھتے تھے جس میں ایک supporting cast میں بہت ہی گھریلو خواتین کو دکھایا جاتا تھا انہوں نے آکے اس چیز کو negate کیا کہ گھریلو خاتون بھی confident educated multi جائے talented ہو سکتی اور ساتھ modern بھی ہو سکتی کیونکہ یہ کچھ تک پرسیپشن تھا کہ اگر عورت modern ہے تو وہ گھریلو نہیں ہو سکتی اور ایشہ ترونگ آئیشہ کیونکہ کیونکہ زیادہ ویویرز 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 جی سو لیسی جی بیوتیفل زارہ ترین اور آئیشہ تور جی ہے سجی ہے کہ ستارو کا جہا مگنی لائی ہے کہ اس جی کچھ لائیں ہیں. That is very commendable. I would like to add an inspiration for you know people like me who want to join in the industry but don't really know how to go about it. آپ لوگ نے دکھا ہے جس طرح کے characters آپ play کرتے ہیں کہ you know there's a lot of work that can be done. ایک ہی چیز پہ ایک ہی track پہ ضروری نہیں ایک انسان focus کرے. So how did that come about? I think کھوڑا مشکل ہوتا ہے to stick to your guns کہ کس طرح کے characters کرنے ہیں کس طرح کے نہیں کرنے میریے پرسنلی ہمیشہ it was about growing as an actor also you know کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز میں آپ ہوں I think ہزار دفاع ڈسکس ہو چکے ہمارے ٹی وی پہ کہ ہمارا ٹی وی ڈراما جو ہے especially تھوڑا سا repetitive ہے selected characters ہی ہیں تھوڑا سا ہی کافی repetitive let's go there you know it's کافی repetitive اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ڈس پندھرہ characters بنے ہوئے ہیں جو بس ایک combination میں ہر دفاع اس کو اٹھا لیا امی کو اٹھا لیا بابی کو اٹھا لیا تو اس میں میری ہمیشہ کوشش یہ تھی کہ میں ایسا کام کروں جو character ڈیفرنٹ بھی ہو اور میرے لئے پرسنل گروث بہت ضروری ہے تو وہ repetitive ہمیں آتی ہے میں وہ کروں گی بھلے وہ سال میں ایک تفاہ ہو but I have to feel کہ کیا ہو رہا ہے I have to feel the character I have to be proud to watch it because زیادہ تر ہم سب I think we've been through this کہ ہم لوگ کبھی کبھی کام کرتے اور ہم لوگ اپنے درامے خود نہیں دیکھ پاتے کیونکہ اس میں خاص pride کبھی کبھی نہیں ہوتی کہ you know اب especially میں selective ہو چکی ہوں I stand to like کہ نہیں کرنا مجھے اگر نہیں ہے but with all due respect I do you know like I'll decline it اس میں problem بھی ہے ویسے پھر لوگ بلتے ہیں کہ آپ کام نہیں کرتی آشہ آپ یہ بتائیے کہ جس طرح کے characters آپ کو offer ہوتے تو آپ اس میں کیا چیز دیکھتی ہیں to select a project کہ اس کی screen presence کتنی ہے یا اس کی scenes کتنے ہیں یا character کی importance کتنی ہے آسام کتنے scenes میں ہیں یا بہت زیادہ نظر آرہ ہیں because exposure is not something that defines the importance of a character وہ بہت ضروری ہوتا ہے پھر میری لیے سب سے زیادہ ضروری co-actors ہوتے ہیں I'll be very honest with سب سے زیادہ because 12 گھنٹے اگر میں زارہ کے ساتھ چوت کری ہوں 12 گھنٹے روزانہ جا رہی ہوں I don't want to be stuck in a situation where I hate my co-actor where they're not showing up on time and I'm waiting for six hours because my time is very important to me and then I've been really fortunate that in all the projects I've done recently as an artist because I'm school so that has worked out so beautifully for me in a way that from each project I'm learning something how wonderful so my co-actors are very important but we all know both of you are very selective with the characters that you choose and the plays that you do just like you said that if you are satisfied you don't do it but as actors this is our bread and butter yes so it's a bit complicated situation has there ever been a time when and you thought let's do it you have money to raise money like like project scheme compromise compromise we are not above all of it we are not above it we have done it because again it is our bread and butter I am not doing it and I know even Aisha is a professional you know this is what we do this is what we live for but yes it is difficult I am thinking that something can be done something can be done but it was a little easier because I was a photographer so I was doing my fashion photography and that was paying the bills and that was allowing me to be selective and you were really good also I have seen some of the portfolio shots you have done you were really really good I really enjoyed it I really enjoyed it then why did you stop I haven't stopped I have just kind of taken a break from it a little bit because I you know it was a little redundant and again again professionalism par baat aati hai humari industry because when one thing is a convenience is a quality goes out the window and if you have worked on your standard or your image that you will charge or you will do so much because I used to do all my own shooting editing everything was you know it was a one stop shop quality control that's how I would do it but it's time consuming so then I kind of decided that I have worked so I can waste it you know to come back down to stay at the starting level in that also but that was fun and I do I'm planning on starting again so no no it's a very good thing in fact you know Zara first time that I noticed that was on a web series Numan Ajaasd sent me a link and it was amazing it was only two characters and it was an interesting story and it was a short series maybe I think it was nine episodes and then it was Mushk yes I have said that he is so talented and where did he come from and he had negative shades and positive shades you know the way you portrayed it it was amazing thank you thank you see now Mushk was an example full of a character yes on TV that seemingly that he is the type of a typical drama that he is the type but when he wrote the script Imran Ashraf it was very interesting because I guess being a photographer I am visual so I got to understand that when it will be done it will be very good and that was Aisha the actors were very good and he had written that he had to fill one character with a proper actor and he had to fill and it was a very hard character for me because I had no point of reference for that character nor had any experience nor had any of us that we know each other this is not a daily life so Zulekha was one of the hardest characters I have ever done but it was very fulfilling I loved it Asim has said this is your character which is Sheth which is positive and negative that currently you have a project on air in which you started off with a very negative person but now you are positive so do you guys make sure that if there is a negative character that his redemption has been done or 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 has been done are you scared? because usually actors have a reservation and our audience is very unforgiving so if you have seen one of the negative then you always have to understand that this is too evil I am not going to do it okay so when I got Kaisi Teri Khudarzi that's a straight up negative character no redemption so I was a little scared of doing it but I had a lot of fun because straight up negative straight up negative so I am like this is so amazing to play I had a line in which I stopped saying it's a lot people will hate me but for a negative character I have got so much love from people that I am surprised it's actually shocking because our people become a little dangerous they don't get angry they don't get angry so that was a lot of fun to do but the one thing I always do is if I have played one negative character the next one I will not do a negative I will do a really positive character to balance it all we will take our first break in conversation with two glamorous ladies Aisha and Zara we will take a short break and break come on But you know that's the power of television of course people get really involved and people get committed and people invest a lot time in watching our drama and our dramas اپیسوڈ تک کے ڈرامی ہیں I don't need a social media presence میرے دو فولویر ہیں but I get scripts because کوئی ایک پروجیکٹ ٹی وی پر چل رہا ہے یا دو چل رہے ہیں تو اس کی وجہ سے کام آ رہا ہے ہر رنگ اجماں خوشکا ہے یہ پل سجی ہے کہکشاں ستاروں کا جہاں ستاروں کا جہاں ہر رنگ اجماں خوشکا ہے یہ پل سجی ہے کہکشاں ستاروں کا جہاں Welcome back after the break in conversation with two of my favorite artists Aisha and Zara Zara ابھی آپ مجھے بتا رہی تھی کہ جو میرا lifetime favorite serial ہے تنہایاں جس میں شہناس شے کا نام Zara تھا تو اس میں آپ کی کیا input تھی ذرا وہ ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کریں یہ انترسٹنگ سا ٹریویا ہے یہ میرے ابو اقبال ترین he was an actor as well and i was i kind of got pretty emotional walking down the hall i saw his picture here after many years he had left early 80s میں وہ چلے گئے تھے late 70s میں تو انہوں نے بتایا تھا کہ جو تنہیاں میں جو character تھا جس کا نام Zara تھا وہ character was named after me because i think حسینہ مہین صاحبہ اس وقت اس character کا نام کوئی modern سا کوئی different سا دون رہی تھی اور اس ہی زمانے میں پیدا ہوئی تھی اچھا giving away my age but i don't care ابو نے ان کو بتایا کہ میری بیٹی پیدا ہوئی ہے اس کا نام میں نے Zara رکھا ہے so she really like the name تو پھر انہوں نے character کا نام Zara اس میں اور اس کے بعد کتنی لڑکیوں کے نام اور پھر اس کے گئے اور پھر اس کے بعد پھر زارہ ہی زارہ یہ ایک بڑا trend ہوتا تھا اس وقت جب انکہ ہی آیا تھا نا فیو جیز ارلیر تو اس وقت اس میں شہناس چھے کا نام تھا سانہ and in that era there are so many سانہ جو بھی پیدا ہوئی تھی تو اس کا نام سانہ ہو وہ ٹی وی سے وہ سے ہو جاتا تھا کتنا انفلوئنس ہو جاتے ہمارے آرڈینس میں بھی آپ لوگ سے یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ لوگ بھار پبلک میں گئے ہیں currently آپ کا کوئی پروجیکٹ آن ایر ہے اور وہ لوگ اتنا زیادہ اس میں بلیف کرنا شکر دیتے ہیں کہ آپ کے پاس آکے آپ کو اسی کیاریکٹر کی طرح ٹریٹ کیا ہو جیسے جو آپ پلے کر دیں زارہ کو زارہ نہیں آئیشہ کو آئیشہ نہیں بلکہ اس کیاریکٹر سے پہچان پہچانا جا رہا ہوں جو آپ نے کرے ٹریٹ کر بہیو کرے میں سے کبھی غصہ بھی ہوا ہو کبھی کچھ بات بھی غصہ تو نہیں ہوا کبھی آنٹی نے آکے ڈاٹ دیا ہو کچھ لوگوں نے آکے جب بات وات کی تو باچی آپ تو بہت سخت لگتی تھی اس میں میرا خالتہ آپ اصل زندگی میں بھی ایسی ہوں ہاں ایسا بہت ہوتا ہے ایسا بہت ہوتا ہے ائرپورٹ ایک دفع ہوا تھا جب مشک چل رہا تھا تو آپ بہت ہوتا ہے ایسا بہت ہوتا ہے لیکن میرے ساتھ بہت اچھی بات ہے مجھے لوگ پچانتے نہیں ہیں in real life they don't recognize me and i think کیونکہ میں نے کم کم کیا ہوا ہے یا دیکھ رہے ہوتے ہیں my sister she's an actor also تو اکثر ہم دونوں کو confused کیا جاتا ہے کہ آپ جا رہے ہیں یا آپ پھر رہے ہیں تو ہمیشہ یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بات کر رہے ہیں اسی میں آپ نکل جاتی ہے اسی میں نکل جاتی ہے کیونکہ آپ سوچے میں جا رہے ہیں کیا اکثر میرے ساتھ بھی ہوا ہے کبھی کسی project میں میں بہت زیادہ evil بنی ہو ہوں تو آئین آنٹی میں آپ شاہستہ کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے ہیں آپ کیوں کر رہے ہیں i'm like آنٹی میں نہیں کر رہی director ساپ کروا رہے ہیں this is not real but you know that's the power of television of course people get really involved and people get committed اور بہت time invest کر رہے ہیں لوگ ہمارے drame دیکھ کے ہمارے 30-30 episode تک کے drame اور لوگ invest کرتے ہیں ہمیں اپنا time تو ہمیں وہ respect کرنا جائے گے بالکل but also please can i now that i am on ptv i really want to make a request جب آپ ہمیں television پہ دیکھتے ہیں تو وہ ہم acting کر رہے ہوتے ہیں ہم اصل جندگی میں ضروری نہیں ہے کہ وہ ہی لوگ ہیں so وہ پلیس تھوڑا سا differentiate ضرور کی بالکل کیونکہ وہ characters لوگ بہت follow کر رہے ہوتے ہیں they get involved with the drama series yes اچھا یہ بتائیے کہ آپ دونوں social media پہ کتنے active ہیں بہت زیادہ نہیں اچھا ہاں اتنے زیادہ نہیں کام کام and do you think that makes a difference you know آج کل کی زمانے میں social media بہت important integral ہوگا ہے in fact for work pressure feel ہوتا ہے کبھی کبھی کہ you should be more active on social media but میں وہ pressure زیادہ لیتی نہیں ہوں کیونکہ I'd rather focus on my craft you know and social media is for like sharing کبھی کبھی personal چیز کچھ ہم نے کر لی کام شیئر کرنے کے لیے پر اس سے زیادہ میں pressure نہیں لیتی کہ مجھے روز کوئی update کرنی ہے میرے followers اتنے ہونے چاہیئے میں نے کچھ اس پہ کچھ مہنت نہیں کیا کچھ کام بہت اچھی بات کی ہے کیونکہ لوگوں کو اپنے craft پہ توجہ دینے چاہیے instead of اپنی مارکٹنگ پہ بہت کچھ یہ ایک reality ہے کہ جو casting ہوتی ہے that is based on your instagram followers کیا آپ کی کتنی presence ہیں you see what's shifted when you play character when you're not playing the main lead it's beautiful because پہلے آپ کے اوپر pressure ہوتا ہے main lead وہ اب نہیں ہے you can get away with so much more for instance I don't need a social media presence میرے دو followers ہیں but I get scripts because کوئی ایک project ٹی وی پہ چل رہا ہے یا دو چل رہا ہے تو اس کی وجہ سے کام آ رہا ہے I feel like social media or instagram is more about getting an income outside of the channels you know it is an amazing platform that ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک فیل میں ہی پھنس جائیں آپ social media کی بہت ساری چیزیں استعمال کر کے you can generate revenue of course Ajay ji یہ ہمارا segment is about social media so what we've done is we've gone on your pages on your instas we've selected a few pictures and then we'll ask you that we'll tell you about it okay let's see aww there he is that's my dad that's you right? yes that's me Aaj Phi Kulaaf Jaman مجھے بہت پسند that's my mother how sweet you have her eyes by the way oh thank you this is beautiful this is beautiful this was a photographer Raza Jafri who did this brilliant shoot hmm صبح برش کیاں تو ٹوٹ پیس میں لونگ تھی پھر چائی پیں اس میں بھی لونگ تھی دو پہر میں دال کھائیں اس میں بھی لونگ تھی رات کو بریانی کھائیں اس میں بھی لونگ تھی سونے سے پہلے پان کھائیں اس میں بھی لونگ تھی ارے تو کہنا کیا چاہتے ہو موسیقی موسیقی لونگ تھی موسیقی اس میں تیکھاً اس میں تیکھاً ایسا ہے جس حافظ جو ایسا آپρίے کا یہ ہے مجھے بھی نماظ Wegی ہاں جبами پر تصوبہ مجھے بھی سچا تصبہ اس میں جو بہت سبی ہمجھے ہوتی ہے تمہا جوٹیاتیہ میں کرتے ہیں کسی آپ شوشیل کا ذہ کرتے ہیں آپ جو بہت اچھا کرتے ہو تیل کیوں گا چیرم اور بہت زیادہ ایسا یا مر و اس نے مجھے لیکن but with the same you're just seeing a side of her right now that's not all of her ہم لوگ گھر پہ پہتھے پھر یہی TIKTOK اور یہ کر رہے ہو یہ کھا کیا Aisha اب آتے ایشہ پہنچا یہ کہاں کیا ایشہ یہ جالے کی چھوٹی بہن کی شادی شادی اچھا ہوکے ابھی ریسنٹ لیے امین گولجی اس پر فرمانس اوہ 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 یہ سکلپچر اوہ 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 نام کیا ہے بی بی is really tired today آج اس نے پورے گھر کی صفائی کیا چھاڑو پوچھا کنی جب بھانو نے آج پورے ہفته کا کھانا بلنایا because these guys decided they must contribute that's gotoo goodoo goodoo does the laundry and dishes everyday as you can see they're really tired after all the hard work they do every day Garrett олری welcome so you have a dog and you have three cats and i don't have the cats anymore اور وہاں لوگوں کو اچھا اور آریم کر سکتا ہوں اچھا اور دوگوں میں رہا what a two ہے ہاں جو آپ کو سکتا ہے رہا ہاتھ چاہاں بجمعارہ در مچھے جز تاس چل جائیں ہاں کس حقا ہوں ہمیرے ہم در کچھ دانچہے باہت ایک آئشا اور زارہ ہم درک کے بعد میں حالو آجتا ہوں موڑلنگ کی مشکل ہے گھٹوئے کی کپڑے پہن کے پھر then you know being in front of the camera I always thought you know what is this who does this ایک پھری professional responsibility لینی جاہیے آپ پہلے یہ تو دیکھیں کہ آپ نے کس کو بلایا ہے انہوں نے کیا اچھیف کیا ہے آپ ان کا ایک خوٹا سا مزاک آپ بنا کے ان کو گھر بھیج دیتے ہیں and this is why I avoid shows also ستاروں کا جہاں ستاروں کا جہاں ستاروں کا جہاں ہر رنگ جہاں خوشکا ہے یہ پل سجی ہے کہکشاں ستاروں کا جہاں you welcome back after the break اور break میں ہماری گب شب ساتھ ساتھ چل رہی تھی ابھی break پہ جانے سے پہلے ہم آپ کا social media دیکھ رہے تھے اور آپ نے ایک بات کی آئیشہ کہ social media آج کل کے لیے صرف یہی نہیں کہ کام لینے کے لیے بلکہ ایک الگ platform بن گیا ہے to make money آپ دونوں کو لگتا ہے کہ especially you know for actors like us جو کہ ہر role نہیں کر رہے ہوتے ہیں we are selective with our projects so on the side کوئی ایک running business یا running کام اب time آگیا ہے کہ ہم تنا شکر دیں I think definitely I think کہ Pakistan میں صرف as an actor نہیں survive survive is بہت مشکل نہیں کیا جا سکتا اور اس بھی بات یہ ہے sorry to cut you off everything is so expensive and you know it's shocking lifestyle to maintain has become so difficult it's impossible now it's impossible so yeah not just one thing side hustle ہونا چاہیے like a billion side hustle سایفی سب کچھ کرنا چاہیے جیسے کہ ابھی میں آپ کی pictures دیکھ رہی تھی na I saw all the pets that you have I'm also an animal lover but one of the reasons why I don't have any is because it's expensive آج کل آپ کی basic necessities پوری ہو جائے وہ بہت ہے and this is an added expense اور پھر آپ نے رکھنا ہے تو پھر پروپل ہی رکھنا ہے پھر پروپر کی زیرور ہوتا ہے they do get expensive آپ دونوں نے لگ بھر ایک ہی time کام start کیا تھا آپ کو بھی 12 سال ہو گئے acting کرتے ہوئے actually 12 سال اس طفح مجھے پاکستان آئے ہوئے 11 سال ہوئے لیکن میں شروع بہت پہلے کیا تھا did we start together early 2000s yeah yeah جو میں نے research کیا میں نے کہا دونوں کا time ایک ہی آرہا تو I came here on a visit and I ended up staying for like 15 سال اس وقت سارے چینلز launch ہو رہے what a beautiful time what a good time and in fact میرا ایک شو تا ڈالس ویں تو وہاں پہ Hira came to my show I was there see you even confused us it was you and not your sister no because we used to do events that was me اپنا کا جو ہوا تھی ہاں بالکل that was me okay پھر یہ acting کی طرف آپ دونوں کیسے آئے آپ کا تو چلیں آپ نے بتایا کہ آپ کے father was an actor also so maybe that's how but وہ influence بالکل نہیں کیونکہ ہم نے وہ نہیں دیکھا نا ان کا okay he left in the early 80s ہمشہ مجھے چھپن سے achat تھا مجھے پتا تھا کہ مجھے عیسیٰ کرنے کیا ہے اور ہیشہ کی صدیل ہوں کی شکیم آسکار، آئسہ، اس میں مجھ سے زیادہ کام کیا ہے مجھ سے زیادہ کام کرنے کیا ہے راحت شکیم، سنور پر اوچھی زیادہ کام دے ہر دور کام دلاغ ایسیٰ کرنے کیا ہے آئیسہ، اس کی طرف شوری ہوتے ہیں ہمیں ہمارا کام ہوتا ہے ۔ جو اختر رہی ہیں آئی پر شکیم، وقت قرآن با کہا، مجھے اکیم کے بیٹھے ہیں کے ساتھ میں دمج بڑے ہیں اور دن یعنی ہے اچھے یا پر عزت بار سے ایسا ہے تو حاوالی ہے آسنان was easy for me because I didn't like working I was lazy it was all across the board difficult دن بھی موشکل ہے گھنٹ ہوئی کپڑ پہن کے پہتے ہیں you know being in front of camera I always thought you know what is this who does this you know it's so weird ہاں 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 اچھا 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 کتنی دفاہ اے کی لائیں گو ہاں 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 جب میں نے شروع کیا تا اسم تو میں نے سب سے زیادہ ہوسٹنگ کی تھی شورز کیا تھی ہاں 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 اس وقت میں بولتی کم تھی سنتی زیادہ تھی تو میں بڑا مزا ہاتا ہاں 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 اچھا لیکن اگر کوئی ایسا گیس آج ہے جو بولینا اس پہ بڑا difficult ہوتا ہوگا ہاں 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 شخص ہاں 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 جی ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ جی میں نے کیا یہ لوگوں کے ساتھ مجھے رہا دے شایسا کے شو پہ گئی تھی اور شایسا وہ بات پیس طرح کرتی تھی کہ وہ بہت لمبا سوال ہوتا تھا ہاں وہ ختم کرتی تھی بہت that time Zara I'd forget کہ وہ نے پوچھا کیا but then the good thing is وہ بریک میں اس نے من سے بات شروع کی تو I relaxed a little because I realized میں چھوڑی سی anxiety ہوتی تھی اپنے بارے میں بات کر کے اور اس وقت یا شاید اس زمانے میں لوگوں کو عادت تھی کہ آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں بہت سوال کرتے so that used to make me really uncomfortable because I was very private so وہ transition آسے سبھی مشکل اچھا میں سمجھتا ہوں being a host جب آپ کسی guest کو بلاتے ہیں تو you are inviting them for their work for their professional career تو پرسنل questions تو پوچھنے ہی نہیں چاہیے I am totally against it I agree I think ہمارے shows پہ یہ ایک trend ہو گئی ہے just to get the clickbait you know get the clip اور ایک podcast ہوتا ہے وہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں it's so annoying that this host وہ اتنے آپ کو probing question کر رہے ہیں نہیں نہیں تو آپ کی طلاق جو یہ وہ کیا ہوا تھا کچھ تو ہوا ہوگا اور ہمارا ہمارا ماحول ہی نہیں ہے ہمارا ماشرہ ہی نہیں ہے ہمارے social media پہ آپ لوگ دیکھیں ہم بس وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو کچھ مل جائے اور وہ لوگ ہمیں پکڑ کے مطلب کہیں کا بھی نہیں چھوڑتے تو ایک تھوڑی professional responsibility لینی چاہیے آپ پہلے یہ تو دیکھیں کہ آپ نے کس کو بلایا ہے انہوں نے کیا اچھیو کیا ہے آپ ان کا کھوٹا سا مزاک آپ بنا کے ان کو گھر بھیج دیتے ہیں یہی ہے کہ میں اسی چیزی کیا ہی جائے کیونکہ مجھے نہیں بات کر بتانا کہ میری فیورٹ ایکٹرز کون ہے یا وہ بری ہیں یا وہ اچھی ہیں یہ بہت برا لگتا ہے یہ بہت برا لگتا ہے ہمیں کسی کو رائٹ نہیں ہے کہ میں بولوں کہ شرمین اچھی ایکٹرس نہیں ہیں یا وہ اس سے بہتر ہے ہم کون ہوتے ہیں ایون اس ایکٹرز in the industry ہم کون ہوتے ہیں اس طرح بات کر بات کرنے والے کسی کے لئے بہت ججمنٹ لوگ ہو جاتے ہیں جیسے کہ آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا پہ اب کیونکہ اتنا ایزی ایکسس ہو گیا ہے تو ایک بہت جلدی ایک اشیو بن جاتا ہے ٹرولنگ کے لیے مطلب ٹرولنگ کے ساتھ کیسا ریعت کرتی ہیں اس لیے میری دوست نادیا ہوسین کی ترہا وہیں پہ ان کو بتا ہے ہی ریلی انجوئی نادیا ہوسین ہی ریلی انجوئی کہتی ہے کہ اچھا تم ہوئی اب نادیا سے میں نے درنا شروع کر دیا ہوسین کی میں نے ایک پیپر پڑھ رہی تھی there's actually scientific research ہوئی اس پہ کہ you know people who do this are not well they're mentally unwell they're not okay like they should get therapy جو ترول کرتے ہیں جو ترول کرتے ہیں میں نے کہتے ہیں کہ نادیا کے بارے میں کہے رہے ہیں نہیں 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 نادیا نادیا کے بارے میں کہے رہے ہیں نادیا کے بارے میں کہے رہے ہیں ہم پتا جلالا نادیا ہوسین ہے کم کون ہوئی ہے کم ہوئی ہے you are unwell not Nadia not Nadia the trolling I think it's becoming a disease for the people جن کے کچھ کام نہیں ہے وہ سارا دن اپنے phone پہ بس you scroll کر رہے ہوتے ہیں اور زیادہ تر تو comments ایسی ہوتی ہیں کہ you know I feel کہ آپ follow بھی کرتے ہیں ہر کسی کو you are vicariously living through their life پھر کچھ ہی ہو جاتا ہے تو آپ ان کو گالیاں تک دینے پر آجاتے ہیں I don't understand کہ جس کو آپ جانتے نہیں اس کے لئے اتنی نفرت آپ کے لئے جن کو جانتے ان کے لئے بھی اتنی نفرت نہیں ہے جن کے لئے اتنی نفرت نہیں ہے I think they are frustrated people they are لیکن کچھ کرنے کو نہیں ہوتا اور وہ بس دیکھ کے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ اپنا کام کر رہے ہیں اور دوسری پاس یہ کہ فیمیل کو ٹارگٹ کرنا is very غلط سیلیبریٹیز اوورال ویسے ہی ٹارگٹ ہوتے ہیں لیکن فیمیلز کا میں آج کل دیکھ رہی ہوں کہ اور بھی بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے مجھے بہت پریشانی ہوتی ہے کہ ہمارے لوگوں کو کیا ہو رہا ہے you know at the end of the day ہمیں سب یہاں پہ رہنا ہے میں امریکہ چھوڑ کر رہی ہوں یہاں کام کرنے تو کبھی کبھی اور ہمیں تو اسے لوگوں کو چاہیے اور ان کی value کرنا چاہیے کہ دیکھیں ایک first world country میں آپ رہ رہے ہیں ان کو وہاں پہ چھوڑ کے اپنا کریئر بنا رہے ہیں پاکستان میں ہمیں تو it's very commendable and we must feel safe here yes you know we as artists we do speak out ہمیں ایسے topics ہوتے ہیں جہاں ہماری کبھی کبھی responsibility بھی ہوتی ہے کہ ہم بات کریں لیکن جس طرح I'm sorry to say آج کل جو ہمارے artist کو treat کیا جا رہا ہے social media پہ میں بہت ہی اسی کی وجہ سے actually میں اپنا social media پہ تا focus بھی نہیں I was about to ask کیونکہ it's not worth it it's not worth it for me to share میں کس سے شیئر کروں جو لوگ دس اچھی کومنٹس آئیں گے تو اس کے لیے چھے پانچ گالیاں بھی دیرے گالیاں دیتے ہیں لوگ so why open yourself up to this one although مجھے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ میں نہیں بولوں جب کوئی topic ہوتا ہے مجھے بولنا بھی ہوتا ہے لیکن I think کہ اتنا زیادہ خود کو open کر کے اتنے ہی پھر آپ کو کومنٹس آتے ہیں جتنے آپ کے فالوورز ہیں so I'm okay with you know جتنا بھی ہے I'm fine with it اور وہ organically grow ہو رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے مسارد مصبا کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی ہماری پوری مسارد مصبا کی team جو آتی ہے ہمارا خیال رکھتی ہے ہمیں تیار کرتی ہے ہمارے گیس کو خوبصورت گیس کو پیارا تیار کرتی ہے thank you so much we are truly grateful بالکل اور مسارد مصبا کی طرف سے یہ giveaways ہیں یہ ہیں Aysha آپ کے لیے thank you so much اور یہ آپ کے لیے thank you thank you so much اور یہ سووینیر سے مک اس میں آپ چائے پیے کے اور ہمیں جاہ دیں thank you چائے یا کافی چائے یا کافی جو بھی ہے thank you so much thank you Jali جی اس کے ساتھ ہی ہم ایک بریک لے رہے ہیں اور بریک کے اس طرف ہمارا فائنل سگمنٹ ہوگا so we'll take a short break دو candy ستاروں کا جہاں ستاروں کا جہاں ہر رنگ جماں خوشکا ہے یہ پل سجی ہے کہکشاں ستاروں کا جہاں جی ویلکم بیک آفتر بریک اور اب ہم اپنے شو کے لازت سیگمنٹ کی طرف آگئے ہیں اس میں ہم آپ کو آپ ہمیں اپنی ایکٹنگ سے انترٹین کرتے ہمارے ویورز کو اور اب ہم آپ کو انترٹین کریں گے موسیق سے تو اس سے پہلے کہ بیکنز سیگمنٹ بوکت کمی بوسیقی ب cóت دیکھر شو بہتارہ ویورز کو فیلیدی اور مرے بڑے عرشے سے میں پلان کر رہا تھا آیشہ کے ساتھ تکسٹنگ چل رہی تھی زارہ کو بھی میں نے میسج کیا پھر ہماری دیت سمیچ نہیں ہو رہی تھی بھانیل آج ہمارا شو ہوا ثانی آیشہ ہو رہی دیکھو آپ کو کسی لگا آیشہ شو پر آکے آسف مجھے بہت اچھا لگا it's very nice to meet you also آپ سے میں پہلے مل چکی تھی and then you know what he did he's like آپ کے ساتھ زارہ ترین آئیں ساتھ سے ککے I think this was a good pairing it really was thank you so much for having us very nice to meet you آسف جی اب ہم آسف رہے ہماری بہت ہی پیاری دوست very talented singer ہما خواجہ ان کو ہم نے انوائی کی ہے آج کی شو میں اس کی آج فنالیں ان کے سانگ سے ہوگا ان کا یہ سانگ ہے ملنگ جو بھی ریسنٹلی ریلیز ہوا ہے سوشل میڈیا پہ اور یوٹیوب پہ اور سپورٹی فائی پہ ہر چینل پہ تو وہ آپ سننیں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ لوگوں سے ہم اجازت چاہیں گے thank you so much اور ہمارے ویورز سے بھی ہم اجازت چاہیں گے thank you so much اپنی دعو میں اجاد رکھے دیکھتے رہیے star in style season 3 only on ptv home and ptv flicks and ab huma khwaja ملنگ 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 یہی میں نے مانا ہے تجھ تو ہی چانا بنا لو میں اپنا تجھے میں سب سے الگ ہوں زمانے کی کب ہوں کسی کی نا پرواب مجھے کتنے اچھے کتنے سچھے ملنگ 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 موسیقا موسیقا موسیقا